فیئرز بات کرتے ہیں ان پاکستانی ڈراماز کی جو پوری دنیا میں مقبول ہوئے ہیں مگر سال دوہزار بیس کی ان ڈراماز کی لسٹ دیکھنے سے پہلے اپنے چینل دی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا مقبولیے اور ہماری تمام ویڈیو پڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں ٹاپ ٹین ڈراماز کی لسٹ ڈراما سیریل عشقیہ ڈراما سیریل عشقیہ ایک فاملی ڈراما تھا مگر اس ڈرامے میں فیروز خان کے ایکسپریشنز اور ہانیا آمیر کی ان کے ساتھ آن سکرین کیمسٹری نے ہر طرف دھوم مچا دی یہ ڈراما سیریل اے آر وائی ڈیجیٹل سے آن ائر کیا گیا ہے جبکہ اسے محسن علی شاہ نے لکھا اور بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ہے اٹھائیس اپیسوڈز پر مشتمل ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں ہانیا آمیر، رمشا خان، گوہر رشید، خالد انام، سیمی پاشا، شبیر جان، کنزا ملک، ماہا حسن، محرن نسا، زاہد قریشی اور دیگر اداکار اس ڈراما سیریل کی کہانی میں دو بہنیں ہیں جبکہ دونوں کی کیمسٹری ایک ہی ہیرو کے ساتھ دکھائے جا رہی ہے اسے لوگوں نے خاصا پسند بھی کیا اور کچھ نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ یہ ڈراما حقیقت سے خاصا دور ہے جبکہ خانی ڈراما کے فینز کے لیے یہ ڈراما کسی دہوے سے کم نہیں تھا ڈراما سیریل دیوانگی ڈراما سیریل دیوانگی ایک رومانٹک میسٹیریس ڈراما تھا اس ڈراما سیریل کو سادیا اختر نے لکھا ہے اور زیشان احمد نے ڈائریکٹ کیا ہے کل اکتالیس اپیسوڈز پر مشتمل یہ ڈراما سیریل عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پروڈکشن تھا اسے جیو ٹی وی سے آن ائر کیا گیا اور اس کی سٹار کاسٹ میں دانش تیمور ہبا بخاری زویا ناصر علی عباس محمود اسلم فائزہ گلانی نورل حسن نتا ممتاز ہمیرہ بانو اور تیکر اداکار بھی شامل تھے ڈراما سیریل دیوانگی پڑوسی ملک میں خاصہ مقبول ہوا شاید اس کی وجہ سلطان دورانی کا کردار تھا جس نے لوگوں کو انہیں سرہنے پر مجبور کر دیا ڈراما سیریل خانی ڈراما سیریل خانی بھی کافی زیادہ وائرل ہوا تھا بلکہ اس ڈرامے کو لوگ آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں خاص کر انڈین ڈراما ناظرین نے اس ڈراما کو بہت پسند کیا اور شاید اس کی وجہ ڈرامے کا تھوڑا تھوڑا بولی ورڈ سٹائل تھا جس نے ڈراما سیریل کو بنایا خاصہ تھرلنگ اور ایکشن سے بھرپور یہ ڈراما اسما نبیل نے لکھا ہے اور انجم شہزاد نے اسے ڈائرکٹ کیا ہے کل اکتیس اپیسود پر مشتمل عبداللہ قادفانی اور اسد قریشی کی اس پروڈکشن کی سٹار کاسٹ میں سنہ جاوید نے خانی کا کردار ادا کیا جنہیں اب خانی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے فیروز خان میر حادی کے روپ میں نظر آئے جبکہ محمود اسلم، سمن انساری، سلمہ حسن، راشد فاروقی، قوی خان، سیمی پاشا اور دیکھر اداکار بھی اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل اہدے وفا ڈراما سیریل اہدے وفا پاکستان کی ہر آرمی فیملی نے تو دیکھا ہی دیکھا مگر ساتھ ہی ساتھ ٹین ایجرز کو خاصہ انسپائر کیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس ڈرامے کے لیے کریزی ہو رہے تھے ڈراما سیریل کو لکھا تھا مصطفیٰ آفریدی نے اور یہ ڈراما اتنا مقبول کیوں ہوا شاید اس لیے کہ اس کا موضوع محبت اور رونا دھونا نہیں بلکہ دوستی اور ہسنا کھیلنا تھا ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں اس ڈراما سیریل میں زارہ نور عباس کی اداکاری کو بھی بہت سراہ گیا ہے ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی تو اس قدر مقبول ہوا کہ بھولے کے ڈائیلوگز پر بننے لگے ٹک ٹاک اور لوگوں نے بھولے کے کردار کی خاصی پیرڈیز بھی کی اس ڈراما سیریل کو لکھا تھا پاکستان کی سب سے ورسٹائل رائٹر فائزہ افتخار نے اور ڈائریکٹ ہیا تھا کاشف نصار نے ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں اکرہ عزیز عمران اشرف اسمہ عباس سید جبران امارہ بٹ کاشف محمود منظہ عارف اسمت اقبال نور الحسن زریاب حیدر عمردار اور دیگر ادھکار ڈراما سیریل سبات ڈراما سیریل سبات کاشف انوار کا لکھا ہوا ڈراما تھا جسے شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے اور یہ ڈراما کل 27 اپیسوڈز پر مشتمل ہے شروع میں تو اس ڈراما سیریل کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ڈراما مشہور ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے کی کوپی ہے مگر پھر ڈرامے کی کہانی آگے بھڑنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس ڈرامے کے لیے پاگل ہوتے نظر آئے ڈراما سیریل میں سارا خان کا کردار بہت پسند کیا گیا جبکہ معورہ حسین، امید گی لانی، عثمان مختار، جویریا کامران، جہازیب خان، معظم علی خان، لیلہ زبیری، سیمی راہیل اور دیگر اداکار شامل تھے اس ڈراما سیریل کی کہانی کچھ ایسی ہی تھی جس نے خواتین کو انسپائر بھی کیا اور ان کی سوچ بدلنے میں کردار ادا کیا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی مقبولیت سے کون نہیں واقف بلکہ شاید پاکستان کی آبادی سے بھی زائد اس ڈرامے کے ویوز ہو چلے ہیں ڈراما سیریل کو لکھا تھا خلیل و رحمان کمر نے اور ڈائریکٹ کیا تھا ندیم بیگ نے اس ڈراما سیریل کی 23 اپیسوڈ تھی جبکہ اس کا او اس ڈی راحت فتیلی خان کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے ڈراما کی سٹار کاسٹ میں ہمائیو سعید، آئیزہ خان، ادنان صدیقی، حیرہ مانی، مہربانو، محمد احمد، فرقان قریشی، مصدق ملک، سویرہ ندیم اور دیگر اداکار شامل تھے اس ڈراما سیریل کی مقبولیت اس قدر بڑھی کہ ڈرامی کی آخری اپیسوڈ ٹی وی پر نہیں بلکہ سینما گھروں میں دکھائی گئی تھی ڈراما سیریل جلن ڈراما سیریل جلن کی مقبولیت اس قدر بڑھ رہی ہے کہ جلن کے مخالفین اور جلن ڈراما سیریل پر تنقید کرنے والے خاصہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ڈراما سیریل جلن کا یوٹیوب کے ٹرینڈنگ میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی لوگ کیا پسند کرتے ہیں جو کہ کافی شرم کی بات ہے مگر یہ ڈراما سیریل کافی کمال کی سٹوری لائن کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے ڈراما سیریل کی سٹوری لکھی ہے صدرہ سہر عمران نے اور آبیس رزا نے ڈرامے کو ڈائرکٹ ہیا ہے اس ڈراما سیریل میں منال خان نے ایک منفی کردار ادا کیا جبکہ عریبہ حبیب، امادر فانی، فہد شیخ، حاجرہ یامین، مائرہ خان، نادیا حسین، محمد احمد، ساجدہ سید اور دیکھر اداکار بھی اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل نند بھابی اور نند کی کہانی ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے شاید اسی وجہ سے خواتین نے اے آر وائی ڈیجرل کا ڈراما سیریل نند خاصہ پسند کیا ہے اس ڈراما سیریل میں نند کا کردار خاصہ منفی ہے جبکہ ڈرامے میں ایک مجبور شوہر کا کردار بھی دکھایا گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نندیں بھابیوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں اور ان کی شادی جلد کر دینی چاہے اس ڈراما سیریل کے سٹار کاسٹ میں منال خان، شہروز سبزواری، ایجاس اسلم، فائزہ حسن، سنبل انساری، آیا سومو، منسا ملک، ٹیپو شریف، مہوش قریشی اور دیکر اداکار شامل تھے کچھ لوگوں نے ڈراما سیریل نند پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سوائے مبالکہ آرائی اور گھریلو سازشیوں کے کچھ نہیں اور نہ ہی ڈرامے میں سیکھنے کا کوئی پہلو نظر آتا ہے ڈراما سیریل سنو چندہ ڈراما سیریل سنو چندہ رومانٹک کامیری ڈراما تھا جسے ہر عمر کے افراد نے پسند کیا اور اس ڈراما سیریل کو فیملیز نے خوب انچوائے کیا یہ ڈراما ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا اور اس کے سٹار کاسٹ میں شامل ہیں فرہان سعید، اکرہ عزیز، سمینہ احمد، نبیل زبیری، مرشال خان، فرہان علی آغا، سوہیل سمیر، نادیا افغن، فرہ شاہ، سید محمد احمد اور دیکر اداکار اس ڈراما سیریل میں نادیا افغن نے شہانہ کا کردار ادا کیا جسے خاصا پسند کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ڈراما سیریل کی چائل سٹار کاسٹ بھی کچھ کم نہیں ہے اسے بھی لوگوں نے بہت پسند کیا یہ ڈراما پڑوسی ملک بھارت میں بھی خاصا مقبول ہوا جبکہ اس ڈراما سیریل نے بلبلے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ابھی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈراما سیریل سنو چندہ کا سکرپٹ خاصا بہتر تھا جس نے باقی کومیڈی ڈراماس کو مات دے دی جن کے کوئی کہانی نہیں ہوتی تو ویورز یہ تھی آج کی ٹاپ ٹین کی لسٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے کا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کیجئے